صحابہ کی تربیتی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول تجدید ایمان کے مواقع کو ضائع نہیں کرنا دنیا میں آدمی کو مواقع ملتے رہتے ہیں ہر چیز سے ایمانی غزہ لینا اور اپنے ساتھ والوں کی تربیت کرنا یہ بھی صحابہ کی چیز تھی آدمی دنیا میں کھوکے دنیا کا ہو جائے صحابہ اسے نہیں تھے صحابہ دنیا کی چیزوں سے آخرت سے جڑتے تھے اور جب بھی ان کو مواقع ملتا تو آپس میں اپنی ایمان کو تازہ کرنے کا مواقع کبھی نہیں چھوڑتے تھے مثال کے طور پر اسود ابن حلال کہتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل اپنے کسی بھی ساتھی سے کہتے تھے اجلس بنا ذرا بیٹھ فلنؤمن ساعتا آو ذرا بیٹھو تھوڑی دیر کیلئے ہم ایمان لے آئیں ذرا بیٹھو تھوڑی دیر کیلئے ہم ایمان لے آئیں فیجلسالی فیذکران اللہ ویحملالی تو بیٹھتے اور اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرتے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرتے دینی مواقع ذائع نہیں کرتا ہماری مجالیس بعض وقت گھنٹوں گھنٹوں ہم بیٹھتے ہیں لیکن کبیس میں اللہ کا تذکرہ نہیں اور کبیس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھیں جن میں نہ اللہ کا ذکر ہو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے اٹھیں جیسے مردار گدھے کی دعوت پر سے اٹھیں مردار گدھت آکے اٹھیں 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 کونسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ مجلس جہاں ان کے لئے قیامت کے دن حسرت کا افسوس کا سبب بنے کاش کہ ہم اس مجلس میں اللہ کا ذکر کریں قیامت کے دن ان کو افسوس ہوگا اس مجلس پر جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوگا مجالس میں صاحب بیٹھ دیتے تھوڑا اللہ کی بارے میں کچھ بتاؤ یا خود ہی بتائیں اس طرح کا تذکرہ ان کے مجلسوں میں ہوتا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نبی جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے چلتے پھر دیں جادر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّ بِسْتُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے داخل من بعد العالیتی وَالنَّاسُ كَنَفَتْتَ ایک علاقے سے آپ گزرے اور صحابہ آپ کے دائیں بائیں آپ کے ساتھ تھے كَنَفَتْتَهُ جَانِبَا مِن جَانِبِهِ فَمَرَّ بِجَدِ جَدِينَ أَسَقْ مَئِدْتِ آپ کو دکھائی تھی ایک بکری جو مردہ پڑی ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے کانوالی کان اکدم چھوٹے اور مردہ پڑی ہوئی ہیں اور بعض روایتوں میں بلکل پاؤں پر کنے پولی ہوئی اور ایک طرح پاؤں جیسے جانور پھولتا ہے اور اس کے بعد مردہ تانیوں پر ہو جاتی ہوئی ایسے پڑی ہوئی بکری تھی وہاں پہ فَأَفَذَ بِعُدُونِهِ آپ نے اس کے کان کو پکڑ کے اس کو اٹھایا ثُمَّ قَال اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هَذَ لَهُ بِدِرْحَمْ تم میں سے کان ہے جو ایک درحم میں سے لینا پسند کرے کس کو چاہیے ایک درحم میں چاہیے کسی کو آپ نے کان پکڑ کے اٹھایا بکری کو فَقَالُ مَا نُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَئِينَ وَمَا نَسْنَعْ بِهِ صحابہ نے کہا ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ایک بکری ہم کو ملے کیا کریں گے اس کو لے کے ہم وَمَا نَسْنَعْ بِهِ اللہ کہا اس کو لے کے ہم کریں گے کیا مردہ رکھا تو لی سکتے اور اس کا کریں گے کیا ہم فَقَالَ أَتَحْبُّ اَنَّهُ لَكُمْ ایسی موت میں لے لو چاہیے کسی کو کسی کو ایسی چاہیے قَالُ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عِيْبًا فِيهِ لِأَنَّمُ أَسْنَكُمْ اللہ کہا اس نے مردہ لے کہ ہم کیا کریں گے زندہ بھی اگر ہوتی چھوٹے کانوں والے عیبدار بطری ہم زندہ لیتی تب بھی نہیں لیتے تو مری ہوئی فَقَيْفَ هُوَ بِمَيْتِ فَقَيْفَ هُوَ مَيْتِ یہ مردان ہے مردان کیسے لیں گے زندہ نہیں لیتے ہم قَالَ فَوَاللَّهِ لَا الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ بِنْ هَادَ عَلَيْكُمْ کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی نزدی دنیا کی قیمت اس بکری سے بھی کھڑیا ہے جتنی یہ بکری تمہارے نردنگ بھی قیمت سے ہے آپ دیکھیں کس طرح سے آپ تربیت کرنا ہے ایک مریلی بکری سے آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا ہے اگر انسان کا دل اللہ سے جڑا ہو تو وہ گھڑیا چیز سے بھی انسان کو عالی ستح پر بھی جا سکتا ہے ایک غلط چیز دیکھ کر بھی وہ اپنے دل کو صحیح کرے گا ایک گھڑیا چیز دیکھ کر بھی وہ عالی فکر پائے گا کیوں اس نے کہ دل اس کا کیا ہے دل اس کا مسیرت والا اس کے دل کی ستح اوچھی ہے وہ گھڑی پڑی چیز سے بھی اوچھا سبت لے سکتا ہے اگر اس کا دل آنا ستح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ آپ دیکھیں کتنی صحابہ کو نہیں سمجھ رہا کیا کر رہے جا رہے اللہ کے رسول کوئی بیچے گا بتا لے ایک دل ہم چاہیے اللہ کے نسم یہ کتنی بے قیمت ہے تم کو دیے تو بھی نہیں لے رہے تم کو دیے فری میں دیے تو لے رہے نہیں اتنی گھٹیا ہیں تمہارے دلوں میں جو اس کی لئے نفت ہیں اللہ کے نصدیک دنیا اتنی بے قیمت نہیں ہے